السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر بیس قطر جمع کریں گے ابن نوحن نوح علیہ السلام کا بیٹا ابن بیٹے کو بولتے ہیں اس کی جمع دو آتی ہیں ابنا بھی آتی ہے ابنا اور بنونا جمع مذکر سالم بھی آتی ہے اور جمع مکسر بھی دونوں یوز ہوتی ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا وَكَانَ لِنُوحٍ ابنن اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا لِنُوحٍ لام قدر جمع ہم کریں گے اور نوح علیہ السلام کا ابنن ایک بیٹا تھا کَانَ مَعَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں کے ساتھ تھا کَانَ وہ تھا مَعَ الْكَافِرِينَ کافروں کے ساتھ دہے کافرین جمع مذکر سالم ہیں حالت جرری میں ہیں اسی لئے حالت جرری میں جمع مذکر سالم یہاں کے ساتھ آتا ہے وَاو کے ساتھ نہیں آتا وَرَعَا نُوحُ نِبْنَهُ اور دیکھا نُوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھو اوپر والے کو بھی اگر آپ ملا کے پڑھو گے تو ایسے پڑھو گے وَقَانَ لِنُوحِ نِبْنُن لِنُوحِ نِبْنُن ایک چھوٹا سا نون لگ جائے گا لِنُوحِ بِنُن پڑھ دو گے تو غلط ہو جائے گا بلکل کیونکہ لِنُوحِ نِبْنُن پڑھ دو گے اس کا مطلب نوح پر ایک زیر آ جائے گا جبکہ اس پر دو زیر ہیں دونوں ہی زیر ہونے چاہیے تو ملا کر جب پڑھیں گے تو ایک نون جو لگ جائے گا لِنُوحِ نِبْنُن تو وہ دونوں زیر جو گویا مان لے جائیں گے تو ایسے نیچے اگر آپ پڑھیں گے وَرَعَا نُوحُ نِبْنَهُ تب تو ٹھیک رہے گا لیکن اگر آپ پڑھیں گے وَرَعَا نُوحُ بْنَهُ تو وہ غرط ہو جائے گا بلکل کیوں تب ایک پیش لگ جائے گا جبکہ اس پر دو پیش ہیں تو ایک پیش جو ہوگا وہ نون کی شکل میں آ جائے گا اور ایک پیش ہم پڑھی رہے ہیں نُوحُ نِبْنَهُ اور دیکھا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فِي تُوفانی تُوفان میں دیکھا کہہ رہے تُوفان میں جو ہے میرا بیٹا بھی جا رہا ہے فَقَالَتُونَوْا علیہ السلام نے کہا يَا بُنَيَّا کہ اے میرے بیٹے بُنَيَّا اس میں تفضیل ہے اے میرے بیٹے ارکم معنی سوار ہو جا ہمارے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو يَا بُنَيَرْقَب کہ اے میرے بیٹے سوار ہو جا دیکھو جو بھی تین حرفی جو بھی ہمارا فعل امر ہوگا تین حرف والے فعل کا جو فعل امر ہوگا اس کا حمزہ جو ہمیشہ حمزہ وصلی ہوتا ہے فعل امر کا کبھی بھی ہمزہ باقی نہیں رہے گا تین حرف والا اگر ہو اے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ وَلَا تَقُن اور مت ہو مال کافرین کافروں کے ساتھ مت ہو قَالَ تو بیٹے نے کیا جواب دیا سَعَاوِي اَوَا يَعْوِي کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا کہ عن قریب میں پناہ لے لوں گا الاجبلن کسی پہاڑ کی کہ میں عن قریب کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا یعسمو عصمتن کا مطلب ہوتا ہے بچانا باب زرابہ سے یعسمو وہ پہاڑ بچا لے گا نی مجھے کس سے من المائی پانی سے کہ وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَرْرَحِمْ اللہ تعالی نے کیا کہا اللہ تعالی نے کہا لَا عَاصِمَ نہیں ہے کوئی بچانے والا الْيَوْمَ آج عاصِم اس میں فائد ہے کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے اللہ کے عذاب سے عذاب بھی کیا ہے اللہ کا حکم یہ ہے اللہ کے عذاب سے اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ سوائے اس کے من رحمہ کہ جس پر اللہ تعالی رحم کر لیں من دیکھے کوئی ہمارا مفعول بنے گا کہ جس پر رحم کر لیں اللہ تعالی وَحَلَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان موج ایک موج آئی پانی کی بہت بڑی اور نو علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان وہ موج حائل ہو گئی حالَ يَحُولُ حَولًا بابِ نَصَرَ سے حائل ہونا بیچ میں آ جانا ٹھیک ہے فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ تو وہ ہو گیا یعنی وہ بیٹا ہو گیا مِنَ الْمُغْرَقِينَ غرق کیے ہوئے لوگوں میں سے اَغْرَقَ يُغْرِقُ بابِ افعال سے غرق کر دینا مُغْرَقُن اس میں مفعولِ غرق کیا ہوا مُغْرَقِينَ جَمْعَهِ ٹھیک ہے حالت جرنی میں ہے مِنَ آیا ہوا ہے تو وہ غرق جو ہے کیے جانے والوں میں سے ہو گیا وَحَزِينَ نُوحٌ عَلَبْنِ اور غم کیا نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر غمگین ہوئے حَزِنَ يَحْزِنُ غمگین ہونا غم کرنا نو علیہ السلام غمگین ہوئے اپنے بیٹے پر وَكَيْفَ لَا يَحْزَنُ اور وہ کیسے غم نہ کرتے کیسے ان کو غم نہ ہوتا وَهُوَ حالانکہ وَاو کا ترجمہ کریں گے ہم حالانکہ حالانکہ وہ ان کا بیٹا ہے تو نو علیہ السلام کیسے غم نہ کرتے وَأَرَادَ اور انہوں نے چاہا اَن يَنْ جُوَبْنُهُ کہ نجات پا جائے ان کا بیٹا مِنَ النَّارِ جَهَنَّمْ سے يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن کہ قیامت کے دن جہنم سے نجات پا جائے نارن کا ترجمہ آگ ہوتا ہے لیکن جہنم بھی ہوتا ہے اِذْ لَمْ يَنْ جُوْ مِنَ الْمَائِ اَمْسِ اِذْ کا مطلب جبکہ جبکہ وہ نجات نہیں پایا دیکھیں نجا ينجو وَاو تھا تو لم جب آیا ہے حرف جازم تو ایک قائدہ ہم نے یہ بھی بتا رکھا ہے کہ اگر آخیر میں حرف اللہ تو تو وہ گر جاتا ہے تو ینجو میں وَاو حرف اللہ تھا اس لئے وہ گر گیا تو اس لئے ینجو اچھا جبکہ وہ نجات نہیں پایا مِنَ الْمَائِ پانی سے امسی کل اب ترجمہ مقرد ہے کہ پا سکا کہ جبکہ وہ نجات نہیں پا سکا کل پانی سے تو نوہ علیہ السلام نے کیا چاہا کہ وہ کم سے کم قیامت کے دن جہنم سے ہی نجات پا جائے یعنی اس دنیا میں کل تو وہ کس سے نجات نہیں پایا پانی سے پانی میں تو ڈوب گیا تو کم سے کم جہنم سے ہی نجات پا جائے تو یہ سوچا کیوں سوچا انہوں نے کہ اِنَّ الْنَارَ عَشَدُ مِنَ الْمَاءِ بے شک جہنم تو بہت زیادہ جو ہے سخت ہے مِنَ الْمَائِ پانی سے جہنم تو بہت سخت ہے پانی سے وَإِنَّ عَذَابَ الْآخِرَتِ عَشَقُ اور بے شک آخرت کا جو عذاب ہے وہ بھی کیا ہے عشق اس میں تفضیل ہے دیکھو زیادہ دشوار زیادہ مشکل زیادہ سخت کے معنی میں وہ زیادہ سخت ہے اَمَا وَعْدَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُنْجِي أَهْلَهُ کیا اللہ نے ان سے وعدہ نہیں کیا ہوا تھا یعنی انہوں نے یہ امید کیوں لگائی یہ امید اس لئے لگائی کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا اَا کیا مَا وَعْدَ نہیں وعدہ کیا تھا اُن سے اللہ اللہ نے اَنَّهُ کے وہ يُنجِي انجا يُنجِي باب افعال سے کہ وہ نجات دے دے گا دیکھو نجا ينجو نجات پانا لیکن انجا يُنجی باب افعال میں جب چلا جائے گا تو نجات دینا کہ وہ نجات دے گا بچا دے گا اَهْلَهُ ان کے گھر والوں کو تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا تو اسی وعدہ کی بیس پر انہوں نے یہ امید بھی کی بھلا کیوں نہیں اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک اللہ تعالی کا وعدہ کیا ہے حق ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو سچا کریں گے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹا وعدہ کیا تھا فَأَرَادَ چنانچہ اسی لئے انہوں نے چاہا اَنْ يَشْفَعَ کہ وہ سفارش کرے شفاعِ اَشْفَعُ سفارش کرنا شفاعاتاً مزدر ہے سفارش کریں گے پھر اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا وہ انشاءاللہ اگرے سفق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ